آپ کو بتائیں میں آپ کو ایک ادارت دیتا ہوں میں سیکھ رہا تھا ہوم بلی کے بارے میں پاپ بلی کے بارے میں میں سیکھ رہا تھا جو بلیاں چڑھائی جاتی تھی لیوے بستہ کی پستک میں لکھی ہیں پہلے ادھیائے میں پہلی بلی ہے ہوم بلی دوسری ادھیائے میں لیوے بستہ کی پستک میں دوسری بلی کے بارے میں بتائے گیا ہے دوسری آفرنگ کے بارے میں بتائے گیا ہے وہ ہے انٹ بلی ہالیلویہ اس میں تیسری بلی کے بارے میں بتائے گیا ہے پھر چوتھی میں چوتھی بلی کے بارے میں پانچ ور چھٹے ادھیائے میں پانچ ور بلی کے بارے میں پاپ بلی میل بلی دوش بلی یہ پانچ بلی کے بارے میں جب میں منن کر رہا تھا اور میں نے اس بارے میں منن کیا اور مجھے پتہ لگا جتنا ادھک بلی دان یہاں سے سننا اگر آپ نے یہ سنٹنس ریسیف کر لیا آپ کا یہ پورا سال پرسٹ ہے آپ کے لئے پورا سال آپ کے لئے پیسٹ ہوگا آنے ہر ایک آپ کے جیمن کا تین پیسٹ ہوگا آنے نہ دیوال آششت ہوگا بلگی ابھی شکت نہیں ہوگا آنے ویدی پر کیاں سے سنو ابھی بولنا نہیں ابھی سننے کا بارت ہے سنٹنس ری ہے جتنی جادہ بھیٹ ویدی پر چڑھائی جائے گی اتنی جادہ آگ ویدی سے نکلے گی مجھے نہیں پتا کتے لوگوں نے ریسیف کیا ہے آپ کی تھنے واد کی پھیتے بیکار نہیں ہیں آپ کا ستیتی بلی دان بیکار نہیں ہیں آگا جہو آنا بیکار نہیں ہے آہے لوگیں کی کوشات کے گے را بیکار نہیں ہے آپ کی پھیتے بیکار نہیں ہیں ہی ہو آپ کی پھیتے سے آج بلی پر سے آگ نکلے گیا آہے اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ بول میں تیار ہوں ہوم بلی کے لیے میں تیار ہوں انبالی کے لیے مزا آرہا ہے پرمیشن کو پستی میں آنند آرہا ہے رومیو پارا ایک میں لکھا ہے اپنے شریر کو چیویت پاویت اور پرمیشن تو بھاو کاؤبہ کر کے بلیدان کر کے چڑھاؤ کیونکہ یہی تمہاری آتمک ہوم بلی جو ہے وہ آپ کے او تھان سے سمبندیت ہے انبالی آپ کی سیورگائی سے سمبندیت ہے ہائلوئیہ مجھے پاویت رات مچھو رہا ہے اس وقت میں آپ کو بول رہا ہوں آج چکنی دھنیواند کی بیٹے آج آپ ربو پر چڑھائیں گے ویدھر پر سے اتنی آگ نکلیں گے آہا آہ ہاں سے گو چھاؤ آنگ کو بند کرو تشتر کی بولو دھنے والے شیئ票 دھنے والے شیئی موسیقی میں آپ کی فائر کو بڑھانا چاہتا ہوں آپ کی آنکھ میں چاہتا ہوں اور بڑھ جائے